ہیلو فرینڈز میں رینو اور آپ سب کیسے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز آج کتنے دھیے سارے ہمارے باتل آکھا کھلے ہوئی ہیں پوری میں دیکھ رہے ہیں میں نے اس میں موسٹر کی ایک اور فٹلائزر بھی دیا ہے بارش بھی ہونے لگی ہے تو ان کو اچھی طرح سے نیچنل واتر اور فٹلائزر سب کچھ مل رہے ہیں اس لیے ان کے جو گروہ تھے پہ اتنی اچھی ہو رہی ہے میں نے شیڈ بھی اٹا دیا ہے شیڈ کے وجہ سے ان کو اچھے طرح سے دھوپنے میں دیتی اور یہ دھوپ کے پلانٹ ہے اس لیے شیڈ اٹانا میرے لیے ضروری ہو گیا تھا اور دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے یہ نیچے کے طرف یہاں پہ پہ پوری میں اکھیلے ہوئے ہیں دیکھ رہی ہیں بہت اچھی گروہ تھے اس کے شروع ہو چکے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں پر یہ میکسکین پیٹونیا جو ہے وہ بکھیلے ہوئی ہے دیکھئے پاس کتنے اچھے دھرہ سے اس میں بھی گروہ تھے سٹارٹ ہو گئی ہے برچ دیکھ سکتے ہیں یہاں 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 پر نیچے یہاں بس یہاں پوری میں برچ آئی ہوئی ہے اور یہ ونکر کے پلانٹ میں فلاورز دیکھئے روز اتنے فلاورز کھل رہے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اب ٹیرس پر آنا بھی اچھا لگنے لگا ہے اس کے پیچھے دیکھ لیجئے کم سے کم میں نے آج کاؤنٹ کیے ہیں ہنڈرز ہنڈرڈ جو ہے پوٹر آگا کے فلاورز آج کھلے ہوئے ہیں فرینز مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے ادھر یہ رین لیلی دیکھیں فرینز رین لیلی کا سیزن اب سٹارٹ ہو چکا ہے یہ بارش کے ساتھ ہی کھلنا شروع کر دیتی ہیں اس میں میں نے مستڈ کیک کا فرٹلائزر بنا کر دیا ہے فرینز مستڈ کیک کا فرٹلائزر کیسے بناتی ہیں چلیے پھر سے میں بتا دیتی ہوں کہ سو گرام مستڈ کیک لے لیجئے اور اسے تھوڑے سے پانی میں ایک لیٹر پانی میں بھیگو کر رکھ دیجئے اور دو سے تین دن کے بعد اس ایک لیٹر پانی کو ایک بکٹ ایک بالتے پانی میں ملا لیجئے اور اتنے پلانٹس کو ایک ایک مگ جو ہے دے دیجئے کہ وہ آپ کے پلانٹ کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے فرینز اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پلانٹ ہیں ان کی جو روٹس جو ہے مضبوط ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے برڈز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے بہت اچھی فلاورنگ ہوتی ہے اس میں اور ادھر یہ دیکھئے یہ ہمارا روز جو ہے کھلنا شروع ہو گئے ہیں اور اس میں بھی برڈز آنے لگی ہے یہ دیکھئے آج ہی کھلا ہے اورنج اور وائٹ کلئر کے شید میں آج ہے دھوپ کافی تیز میں کے لیے اس لیے میری ویڈیو شاید تھوڑے بلر آڈیو فرینز تیز دھوپ میں تیز دھوپ کی وجہ سے یہ دیکھئے کہ ایلیمنٹر کا پلانٹ ہے یہاں پر یہ فلاور ابھی کھلا رہی ہے ابھی کھلے کا تھوڑے لگے گی اسے کھلنے میں شاید بارے بجے تک یہاں پر برڈز آئی ہوئی ہیں یہ دیکھئے یہ پوری میں برڈز آئی ہوئی ہیں یہاں پر برڈز آئی ہوئی ہیں تو پوری میں جو ہے اچھی طرح سے برڈز آئی ہوئی ہیں ایک بار پھر سے ہمارے فلاورنگ کا سیزن چیز سٹارٹ ہو چکا ہے فرینز اور اب ہمارا گارنٹ پھر سے دوبارہ اچھا لگنا شروع ہو جائ جو دھوپ سے ہمارے پلانٹ پریشان ہو چکے تھے اب ان کو جو ہے دوبارہ سے فریشنس مل رہی ہے ان کے نیچرل ووٹر ان کو مل رہا ہے جو انہیں بہت زیادہ پسند ہیں اب اتنی تیز گرمی بھی نہیں ہو رہی ہے دھوپ بھی نہیں ہو رہی ہے تو اس میں جو ہے ہم لوگ فرٹلائزر بغیرہ بھی دینا سٹارٹ کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ان میں جو فریشنس ہیں ان کی جو گروت ہے وہ اچھی طرح سے ہوگی ان کی روٹ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی اس لیے نیچرل فرٹل فرٹلائزر بغیرہ جو ہے وہ دیتے رہنا چاہیے نیچرل فرٹلائزر جیسے کی آپ اس میں بانانا پیل جو ہے پیس کا ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سکھا کر ایسے ہی ڈال دیجئے کوئی دکھت کی بات نہیں ہے اورنج پیل کا یوز آپ کر سکتے ہیں اس میں یا پھر کچن ویس مٹیریل سے آپ فرٹلائزر منا سکتے ہیں کچن ویس مٹیریل سے فرٹلائزر کیسے بناتی ہیں کہ کچن میں جو ہمارا ویسٹ ہوتا ہے جیسے کی آئل آنین پیل ہ ہوتا ہے اور پوٹیٹو پیل وغیرہ ہوتا ہے گارلک پیل ہوتا ہے لسٹون وغیرہ کا جو چھلکے ہوتی ہیں ان کو پانی میں بھگو کر رکھ دیجئے اور ایک سے دو دن کے بعد جو ہے اس پانی کو اپنے پلانٹ میں دیجئے اس سے آپ کی پلانٹ میں جو ہے فریشنس اچھی ہوتی ہے اور آتی ہے اور یہ دیکھیں ان کے لیپس اور گروتھ جو ہے اس میں جو ایک گرینری بنی رہتی ہے گرین رہتے ہیں ہری رہتے ہیں اور سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ جو ہمارے نیشنل فرٹلائزر ہوتی ہیں وہ ہمارے پلانٹ کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں جیسے کی کیمیکل فرٹلائزر سے ہمارے پلانٹ کے جلنے کا خطرہ رہتا ہے اگر وہ زیادہ ہو جائے تو اور جو نیشنل فرٹلائزر ہوت ہوتا ہے یہ جو نیشنل فرٹلائزر ہوتا ہے وہ بلکل سیف ہوتا ہے ہمارے پلانٹ کے لیے اس لیے زیادہ 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 نیشنل فرٹلائزر یوز کرنے کی ہی کوشش کریے تو فرنس آج کے لیے اتنا کافی ہے ہم بہت جلد ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے گوڈ بے فرنس دیکھ کے لیے اور اگر آپ کو میرا ہی ویڈیو اچھے لگا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں فرنس میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے گا فرنس دیکھیں یہ ہے اپرا جتا کا پلانٹ اس کے گروت بھی اچھی طرح سے ہو رہی ہے یہ ایلمنٹا کا پلانٹ ہے فرنس اور یہ کہنا ہے فرنس اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں سب پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے تب تک کے لیے گوڈ بائی ٹیک کیا سبسکرائب